بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ناغہ کر لیں انشاءاللہ اللہ کرام سے ان کا یہ مرض رفع ہو جائے گا اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر مسافر سفر میں گیا ہے اور جو گھر والے بے چین ہے کہ یار پتنی خیریہ سے آتا ہے کی نہیں آتا تو اس کے آنے تک ورزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرتے رہے تو انشاءاللہ خیریہ سے گھر آ جائے گا مہینے میں آفتے میں آئے جو بھی کام کرنے کیا ہے کامیاب بھی ہوگا اور خیریہ سے گھر پہنچ جائے گا اور یہ وہ جو صاحب حال خود بھی کر سکتا ہے وہ مسافر جو گیا ہے اور آج کل اکثر لوگ سوال کریں فلاں ملک میں جا رہے ہیں خاص طور پاکستان جا رہے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں حادثات ہو رہے ہیں پھر جہاز میں جا رہے ہیں جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں ایک وقت ایسا آیا تھا تو یہ کوئی وظیفہ بتائیں تو یہ صبح مرسلات میں زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ایک مرد و صبح مرسلات تلاوت کر کے اللہ سے خیر و آفت کی دعا کرتے رہے تو انشاءاللہ وہ مسافر پورے کام کا آج نمٹا کے کامیاب ہو کر گھر وہاں پر لو� سبحان اللہ یہ اس کے اندر نفع موجود ہے حضرت یہ فرمائی کہ کتنی لمبی آئیت ہے یہ اس کے پچاس آئیتیں پچاس آئیتیں ہیں اور زبردست یہ گو ہے کہ انتیس پہ پارے کی آخری جو ہے سورت ہے یہ اس کے بعد پہ امیت سال ان کا سورت شروع ہو جاتا ہے تو یہ پچاس آئیتوں پر مشتمل کوئی بڑی نہیں اور آئیتیں بھی چھٹی آئیتیں ہیں اس کی اور بڑی خوبصورت اس کے مضامین پڑھنے والے ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہے اس بیمار کو دم کرنا ہے کہ اس کی ایک تو یہ کہ جو دوائیں ہیں اور جو علاج یہ اس کے لئے معصر ثابت ہو دوسرا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے شفاء کولی نازل ہو تو سورت مرسلات تین مرتبہ تلاوت کر کے روز اس کے اوپر دم کریں اور اس کے دونوں کانوں میں پھنکے پانی دم کر کے پانی اس کو پلا دیں تو زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوائے یا علاج کو اس کے لئے معصر بنا دیتے ہیں اور مریض جلدی سے ہی ہو جاتا ہے یہ اس کی فضائل فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے توبہ طائب ہوگا جو جو چھوٹے موٹی لغتشیں اس سے ہو رہی ہیں اس سے توبہ کی اس کو توفیق نصیب ہوگی اور یہ توبہ طائب ہو کر متقین کے اندر شامل ہو جائے گا ایک مطلب یہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ خوف سے امن حاصل کرے گا اگر اس پر کوئی خوف ہے مالی تنگی کا خوف ہے یا کسی دشمن سے جان کا خوف ہے کسی بھی نویت کو خوف اس کے اوپرگر تاری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوف سے نکال کر امر اور سلامتی عطا کر دیں گے مطلب ہے اور ایک مطلب یہ کہ یہ اس کو یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو اس کی جو بھی رزق اس کو کشادہ کر دیں گے اس کا دسترخان وسیع ہو جائے گا اور اللہ کے راستے میں صدقات دینے والا بنے گا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس کی جا آخر بھلی کر دیں گے لیجے بہت قیمتی خواب ہے ماشاءاللہ موسیقی